گدھے اور ہاتھی کی جنگ وائٹ ہاؤس پر کس کی حکمرانی ہوگی کون بنے گا سپر پاور کا سربراہ امریکی صدارتی انتخابات آخری مرحلے میں کانٹے کا مقابلہ جاری اب تک کے نتائج میں ڈیموکریٹک جو بائیڈن کو ریپبلکن ٹرمپ پر چند الیکٹورل ووٹس کی برتری بائیڈن کے دو سو چوبیس الیکٹورل ووٹ ٹرمپ دو سو تیرہ ووٹ کے ساتھ تاقب میں ہیں فیصلہ کون سوئنگ اسٹیٹس میں ٹرمپ کا پلڑا بھاری آئیوہ فلوریڈا ٹیکسس جورجیا میں ٹرمپ آگے بائیڈن مجموعی طور پر چھے کروڑ تیتیس لاکھ اٹیس ہزار پاپولر ووٹ حاصل کر چکے ہیں ڈانلڈ ٹرمپ نے اب تک چھے کروڑ سترہ لاکھ بانوے ہزار ووٹس لیے ہیں انتخابی جنگ میں ٹویٹر وار بھی جاری ٹرمپ کے ایک کے بعد ایک ٹویٹ پہلے کہا فتح ہماری ہوگی پھر دھاندلی کا الزام لگا دیا لکھا ووٹ چوری کی کوشش ہو رہی ہے ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے اور پھر بڑی کامیابی کے بعد آج رات خطاب کا ٹویٹ داگ دیا بائیڈن کے بھی جوابی وار لکھا ہم صورتحال سے خوش ہیں ہم جیت کی راہ پر ہیں یہ بھی لکھا ٹرمپ اور میں نے ووٹ نہیں بلکہ ووٹرز تیہ کریں گے کہ کون جیتے گا بائیڈ ہاؤس کے باہر ٹرمپ کے مخالف بڑی تعداد میں جمع مظہرین کی نانلڈ ٹرمپ کے خلاف نارے بازی واشنگٹن کے بیشتر علاقے ویران ٹرمپ ہوٹل کے باہر بھی سناٹا پولیس کی لفری تائناس لاہور میں کسانوں کا پھر سے ہنگامہ ٹھوکر نیاز بیک پر گندم کی امدادی قیمت میں اضافے کے لیے احتجاج پولیس نے مظاہرین کو ہٹانا شروع کر دیا ووٹر کینن کا استعمال مظاہرین کا پولیس پر پتھراؤ کئی کسانوں کو گرفتار کر لیا کرونا کے بار جاری پاکستان میں چوبیس گھنٹوں میں ایک ہزار تین سو تیرہ نئے شکار اٹھارہ مریض جان سے گئے ملکھر میں ایکٹیف کیسز چادہ ہزار چھسو چھالیس ہو گئے لاہور میں میٹرو بس کے بعد اورنچ ٹرین بھی چل گئی کراچی والوں کی قسمت میں چنگچی امریکی ادارے بلومبرگ نے خصوصی رپورٹ میں کراچی میں ٹرافک کے نظام کو دنیا بھر میں بد ترین اور کراچی کو سیاسی طور پر یتیم قرار دے دیا رپورٹ کے مطابق شہر کی سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں لوگ دہائیوں پرانی بسوں میں سفر کرتے ہیں ٹرانسپورٹ کا کوئی بڑا منصوبہ نہیں سپریم کورٹ کا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کا فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس مقبول باکر کے اختلافی نوٹ جاری جسٹس منصور شاہ نے لکھا شکایت کنندہ کو اہلیا جسٹس فائز کا اسپینش نام معلوم ہونا اور وحیڈوگر کا لندن جائدادوں تک رسائی حاصل کرنا حیران کن ہے شہزاد اکبر نے نہیں بتایا کہ وحیڈوگر کو یہ سب کیسے معلوم ہوا وفاق کا یہ موقف کہ صحافی کو سورس بتانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا درست نہیں وحیڈوگر کو معلومات فیٹ کرنے والے ہی کہانی کے اصل کردار ہیں اسلامباد ہائی کوٹ میں وفاقی وزیر فیصل وودہ نا اہلی کیس کی سمات الیکشن کمیشن نے فیصل وودہ کے کاغذات نامزدگی کا ریکارڈ جمع کرا دیا فیصل وودہ کی جانب سے جواب داخل نہ کرانے پر عدالت برہم آمدن سے زائد اساسوں کا کیس کیپٹن سفدر پشاور ہائی کوٹ میں پیش وقلہ کی ہرتال کے باعث سماک نہ ہو سکی عدالت نے کیپٹن سفدر کی زمانت میں توسیح کر دی کیس کی دوبارہ سماک کی تاریخ بعد میں دی جائے گی سپیکر سند اسمبلی کے خلاف آمدن سے زائد اساسوں کا کیس نامزد ملزمہ شمشاد خاتون بیماری کے باعث پھر پیش نہ ہوئی ملزمان پر آج بھی فرد جرم آئید نہ ہو سکی عدالت نے آئندہ سماد پر ملزمہ کی میڈیکل رپورٹ طلب کر لی سماد نو نومبر تک ملتوی چھوٹی سندتوں کے لیے وزیراعظم کا بڑا پیکش بجلی کا کوئی پیکار نہیں ہوگا اضافی بجلی نفص فیصد کم نکھ پر ملے گی تین سال تک تمام سندتوں کو پچیس فیصد کم ریٹ پر بجلی دی جائے گی فیاض چوہان کو اہم ذمہ داری مل گئی وزیر اعلیٰ پنجاب نے وزیر جیل خانہ جات مغرر کر دیا فیاض چوہان نے چارج سنبھالتے ہی شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو جیل میں سہلتوں کی تفصیلات مانگ لیں کہا جیلوں سے وی آئی پی کلچر کا خاتمہ اولین ترجی ہے سب سے قانون کے مطابق سلوک ہوگا نواز شریف کو دفتر خارجہ کے ذریعے واپس لانے کی کوششیں جاری ہیں جب مناسب سمجھا وزیر اعظم خود برطان بھی ہم سب سے بات کریں گے وزیر اطلاع شبلی فراز کہتے ہیں نواز شریف پاکستان کو بدنام کر کے بھارت کو خوش کر رہے ہیں موسیقی